سلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین چیئرمن تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی نازیبہ ویڈیوز اور تصویروں کا معاملہ کہاں تک پہنچا آخر کتنی تصویریں لیک ہو چکی ہیں اور کتنی ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں اور یہ کون کون سی ویب سائٹیں اپلوڈ بھی کر دی گئی ہیں ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے مشہور ترین صحافی افتاب اقبال صاحب ان ویڈیوز اور تصویروں اور اس طرح کی گندی سیاست کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا واج کریں ناظرین پاکستان میں اور پاکستانی سیاست میں سب کچھ ممکن ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا صرف اور صرف بیرونی ایجنڈے اور پیسے کے استعمال کے ذریعے سے ناظرین ان تمام گھٹیا کاموں کے بعد جس طرح پاکستانی عوام نے سابق وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دیا ہے یہ بھی ایک قابل تحسین بات ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی سابق وزیر اعظم اپنا عہدہ چھوڑنے کے بعد انہوں نے عوام سے رجوع نہیں کیا یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے سبک دوشی کے بعد پاکستان کے عوام سے رابطہ کیا اور عوام نے اس طرح ان کا استقبال کیا کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی کا استقبال نہیں ہوا جس طرح پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی یہ شہرہ دیکھ کر جو امریکہ کے ایجینڈ تھے اور جو لوگ رجیم چینج میں ملوث تھے وہ تمام لوگ گھبرا گئے ہیں اور وہ الیکشن سے تو بھاگی رہے ہیں انہوں نے عمران خان کو چپ کرانے کا ایک منصوبہ بنایا ہے ایک بھونڈی حرکت شروع کر دی ہے انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی کچھ نازیبہ ویڈیوز اور تصویریں بنا رہے ہیں اور ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ خموش نہ ہوئے تو آپ کی یہ گندی ویڈیوز اور تصویریں لیک کر دی جائیں گی یہ لوگ چاہے جتنی بھی گندی سے گندی کوشش کر لیں مگر عمران خان کی عزت کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ جو بندہ حق پہ ہو اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور اللہ چاہے جسے عزت دے جسے ذلت دے کاش یہ بات مسلم لیگ نون کو اور ان کے ہواریوں کو سمجھ میں آ جائے ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف گندی ویب سائٹ پر ان کی کچھ تصویریں ویڈیوز کی شکل میں بنا کر اپلوڈ کر دی گئی ہیں ان ویب سائٹ کا نام میں آپ کو نہیں بتا سکتا تو آپ نے نراز نہیں ہونا ناظرین ان کی دادان ہے چار اگر میں ان کی نویت بتاؤں تو یہ اتنی زیادہ گھٹیا ہیں کہ آپ کو سن کر بھی شرم آئے گا اور مجھے بتا کر بھی ناظرین دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تحریک انصاف نے بھی اس کے خلاف کمر قسلی ہے اور انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ویڈیوز کے بدلے میں ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اور تصویروں کے بدلے میں ہم بھی تصویریں لیگ کریں گے ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے مشہور ترین صحافی افتاب اقبال صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ناظرین دوستوں کی محفل میں جب افتاب اقبال صاحب سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ وہ سابق وزیراعظم عمران خان کی اتنے زیادہ فین ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی گھٹیا تصویروں اور ویڈیوز کے بارے میں کیا کہتے ہیں ناظرین پاکستان کے مشہور ترین صحافی افتاب اقبال نے جو جواب دیا وہ ہر پاکستانی کا جواب ہے ناظرین افتاب اقبال صاحب نے کہا کہ اگر پوری دنیا بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے ان پر کچھ بھی آپ الزام لگا دیں تو پھر بھی میں واحد بندہ ہوں گا جو اکیلا بندہ بچے گا ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ چلنے کے لیے وہ میں ہوں گا یعنی ان کی اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے عمران خان کا دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ مسلم لگ نون کی ایک عادت ہے انہوں نے بے نظیر کی تصویریں بھی لگ کی انہوں نے یہ گندی سیاست کی ان کی ایک تاریخ ہے اور ان سے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا عزت اور زلط صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انشاءاللہ عمران خان پہلے بھی سرخرو ہوا ہے احشاء گلالائی چھوڑی گئی عمران خان کے پیچھے ریحام خان چھوڑی گئی مگر عمران خان کی عزت کو کچھ بھی نہیں ہوا اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہوا ناظرین اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں